اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیعہ سین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف اکارہ سے شہزاد علی کی ریپورٹ اکارہ پولیس کا فلیگ مارچ ٹی پی اکارہ عمر سعید ملک کی سربراہی میں پولیس کا فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں اس پر انویسٹیگیشن ایلیٹ فورس ٹریفک پولیس اور اس کی ون ون ٹوٹو کی گارڈیوں نے شرکت کی فلیگ مارچ ایم اے جناہ روڈ ٹینک چوک سے شروع ہو کر راو سکندر روڈ گوگیرہ سمیت مکلے مقامات سے ہوتا ہوا جہاز چوک میں تتام پذیر ہوا شہر کا امن اومان قائم رکھنا پولیس فورس کی اولین ترجیح ہے شہروں کے جان و مال کا تحفظ فراہم کرنے کے لئے زلی پولیس ہما وقت کوشہ ہیں کسی میں ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لئے ہمارے جوان افسران الارٹ ہیں شہر امن اومان کی فضا قائم رکھنے کے لئے پولیس فورس کا ساتھ دیں ڈی پی اوکارا عمر سعید ملک اوکارا سے شہزاد علی کی ریپورٹ اوکارا پولیس کا فلیگ مارچ ڈی پی اوکارا عمر سعید ملک کی سربراہی میں پولیس کا فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں اس پر انویسٹیگیشن الیٹ فورس ٹریفک پولیس اور اس کی ون ون ٹوٹو کی گارڈیوں نے شرکت کی فلیگ مارچ ایم اے جناہ روڈ ٹینک چوک سے شروع ہو کر راو سکندر روڈ گوگیرہ سمیت مختلف مقامات سے ہوتا ہوا جہاز چوک میں کتام پذیر ہوا شہر کا امن اومان قائم رکھنا پولیس فورس کی اولین ترجیح ہے شہروں کے جان و مال کا تحفظ فراہم کرنے کے لئے زلی پولیس ہما وقت کوشہ ہیں کسی میں ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لئے ہمارے جوان افسران الارٹ ہیں شہری امن امان کی فضا قائم رکھنے کے لئے پولیس فورس کا ساتھ دن ڈی پی اوکارا عمر سعید ملے مقصد اس کا یہ ہی ہے کہ جو کرمنٹ ہیں ان کی دلوں میں خوف ہو اور پولیس کا خوف ہونا چاہیے اور جو عام شہری ہے اس کو احساس سے تحفظ ہو جب ہم اس طرح کٹھے نکلتے ہیں تو اس کا ایک عام شہری کو پولیس کی پریزنس کی فیلنگ آتی ہے اور کرمنٹ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس ایکٹیو ہے تو یہ سارے بیسکلی شو آف سنس بھی ہے پھر ہم کی پوائنٹ پر ناکے بھی لگائیں گے پیشل دنوں جو کرائم کے واقعات ہوئے وہ اسی جگہوں پہ ہی ہم نے ناکاجات رکھیں اور وہاں پہ ہی آجتے کریں حق نواز بیورو چیف مان سہرہ شنکیاری یونین کونسل بھوگڑ مانگ سیبانڈی روڈ کو مقامی کونسل نے ووٹ نہ دینے کی پداشت میں بند کر دیا دوستو گھرانوں پر مشتمل عبادی کا زمینی راستہ کٹ گیا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے بیمار بزرگ مرد و خواتین اور بچوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا تفصیلات بتا رہے ہیں مان سہرہ شنکیاری سے ہمارے بیورو چیف حق نواز یہ ایک نواز تفصیلات سے گاہ کیجئے گا اجیب بلکل مان سہرہ یونین کونسل بھوگڑ مانگ سیبانڈی کی روڈ صاحب کا کونسل کی طرف سے بند کر دی گئی گزشتہ دنوں دوستو گھرانوں پر مشتمل عبادی کو جانے والے روڈ کو کسی جگہ سے ٹریکٹر چلا کر کھیت بنا دیا اور کسی جگہ سے بھاری پتھر رکھ کر روڈ کو بند کر دیا گیا جس سے گاڑیوں کا رستہ مکمل بند ہو گیا بیمار ضعیف اور بچے پیدل چلنے پر مجبور سولہ روز کے بعد بھی بستی والوں کو انصاف نہ ملا تو مجبوراً بستی کے تمام لوگ مرد و خواتین ڈی پیو بان سہرہ کے آفس کے باہر اعتجاجی مظاہرے کے لیے پہنچ گئے مان سہرہ پریس کلب میں اعتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ اس بار مقامی کونسلر کو ووٹ نہ دینے کی پداش میں ہمارا رستہ بند کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق پولیس کی طرف سے مقامی کونسلر کے خلاف تھا نشن کیاری میں ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے اعتجاجی مظاہرہ سے بات کرتے ہوئے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم نے الیکشن میں اسی کونسلر کو ووٹ دیئے ہیں جو کہ اس الیکشن کو جیتنا سکا اور اپنی شکست کا بدلہ ہم سے ہماری ساٹھ سال پرانی روڈ بند کر کے لے رہا ہے ہمارے بچوں اور گاؤں کی خواتین کو رستہ بند ہونے کی وجہ سے آنے جانے میں کافی دشواری پیش آ رہی ہے لہٰذا ہماری عرباب اختیار سے گزارش ہے کہ ہمارے راستے کو فوراں بحال کر کے ہمیں جینے کا حق دیا جائے کوئی چھوڑ کے آپ کے پاس آئیں امید سے آئیں ہمیں انصاف چاہیے ہمارا روڈ آج کتنے دن سے بند ہے ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مزدور ہیں بالکل ان کا آنا جانا بڑی مشکل سے ہوتا ہے ہم نے کل بھی چرپائی کے ساتھ اس کو لائے تھا مگر بڑی مشکل سے اس کو لائے کہ وہ بندوں کو بھی روک دیتا ہے ان کو نہیں آنے دینا ایک بسالے والا روڈ ہے ایک بگڑوانگ والا روڈ ہے وہ دونوں وہ بند کر رہا ہے اس نے بولا ان کو نہیں جانے دینا یہاں سے اوپر یہ بڑی مشکل سے ہم جو اپنے راشن کا انتظام کرتے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں تین چار دکانیں ان کا راشن بھی بالکل ختم ہو گیا ہے وہ بھی نہیں لانے دیتے ہمیں ہم بہت مجبور ہیں بہت بیوشی کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آئیں ہم اتنی عورتیں ہمیں نہیں آنا چاہی تھا ہمیں کیوں ہماری عزت ہے مگر آپ نے اپنی عزت کو بھی نہیں دیکھا ہم آئیں میڈیا کے پاس آئیں آپ کے آپ لوگوں کے پاس آئیں ہمیں انصاف دو ہمیں وہ روڈ ہمیں ازاد کر کے مان سیرہ ابراہیم سٹی ریپورٹر گیارہ جون دوزر بائیس کو حسن عبدال عدارہ فیزان مصطفیٰ میں ہونے والے علماء کنونشن میں کافلے کی صورت میں بھرپور شرکت کریں گے مفتی نائت الرحمان ہزاروی تفصیل کے امتابق مولانا منصور رزا قادری نے علماء کنونشن کی دعوت کے سلسلے میں تحریک علماء احل سنت کے وفد کے ساتھ زیرہ ابت آباد کا دورہ جامعہ مسجد نورالہودہ سپلائی اور جامعہ محمدیہ کریمیہ ابت آباد میں علماء کرام سے ملاقاتر کنونشن میں شرکت کی دعوت دی تقریبات میں علاماء محمد نزیر القادری مفتی محمد آزم قادری مفتی عبدالبصیر آزی مفتی نائت الرحمان ہزاروی مولائن یونس ہزاروی مولانا ہمایو ہزاروی اور دیگر کسی علماء کرام نے شرکت فرمائی علاماء نزیر القادری مفتی محمد آزم قادری مفتی نائت الرحمان ہزاروی دیگر علماء نے کنونشن میں بھی مقافلہ بھرپور شرکت کی پنجاب بھر پہلی بار زلی سطح پر ویہاری ڈی ایچ کی اسپتال میں بائی ریٹک مٹاپے کی لائف سرجری پاکستان کے معروف بائی ٹیک سرجن ڈاکٹر مازالحسن نے سرجری کے انچار شوور سرجیکل ڈاکٹر محسن ممتاز سرجن ڈاکٹر اسمان حاشن نے کہا کہ ویہاری میں پہلی بار مٹاپہ پنگ سے نجات حاصل کرنے کے لئے سرجری کا غاز کیا گیا ہے پاکستان میں استانباد اور لاہور کے بعد الحمدللہ جری پنجاب میں ہم ویہاری میں سرجری کا بقاعدہ غاز کرنے جا رہے ہیں جی بالکل پنجاب بار میں پہلی بار زلی سطح پر مٹاپے سے نجات کے لئے ویہاری ڈی ایچ کی اسپتال میں جدید بائی ٹیک سرجری کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ملک کے معروف بائی ٹیک سرجن پروفیسر ڈاکٹر مازالحسن نے لائیو سرجری کر کے اس کا بقاعدہ آغاز کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انچارج شعبہ سرجیکل ڈاکٹر موسن ممتاز سرجن ڈاکٹر عثمان حاشم نے کہا کہ ویہاری میں پہلی بار مٹاپہ پانج سے نجات حاصل کرنے کے لئے اس سرجری کا آغاز کیا گیا ہے پاکستان میں اسلام آباد اور لاہور کے بعد الحمدللہ جنوبی پجاب میں ہم ویہاری میں اس سرجری کا بقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کے لئے ہم نے ویہاری میں ٹرائل بیس پر اس سرجری کا آغاز کیا ہے اس کے لئے اس کے سارے اخراجات اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں اس کے لئے کسی بھی مریض پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا انہوں نے مزید کہا کہ آغاز اس سرجری پر آٹھ سے نو لاکھ رپے خرچاتا ہے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس سرجری کو ڈیو ایچ کو ہسپیال بیہاری میں سر انجام دے تاکہ لوگ اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لئے خود کو اتیار کر سکے پروفیسر آف سرجری ڈاکٹر موازل حسن نے کہا کہ مٹاپا ایک جان لیوہ مرض ہے مٹاپے کا شکار افراد اپنی زندگی کو مشکلات سے گزارتے ہیں جس کے لئے وہ نہ صرف خود بلکہ ان سے جڑے افراد بھی زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو جاتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں تقریباً پچاس سے پچونجا پرچنٹ لوگ مٹاپے کا شکار ہے آج یہاں ویہاری آنے کا مقصد یہ ہے کہ لائیو اس سرجری کو انجام دے کر یہ دیکھنا ہے کہ یہ سرجری ایک نارمل سرجری ہے گو کے یہ ایک مشکل مرلا ہوتا ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم مریض کو اس سرجری کے لئے تیار کر سکیں ہم نے یہاں آج تین مریضوں کی سرجری کی جس کی سرجری کے تمام اخراجات ڈاکٹر موسن محمداز نے ادا کیے لاہور اسلام آباد کے بعد ایک چھوٹے شہر میں سرجری کا یہ پہلا تجربہ ہے مجھے کوئی امید ہے کہ ڈاکٹر موسن محمداز اور ان کی ٹیم اس شعبے میں اپنی حدمات کو ایساں طریقے سے سر انجام دے سکیں گے جی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد شمون نظیر ویہاری محمد توصیف بھٹی کی ریپورٹ کے امطابق پسترور کے گاؤں رام کے سے تعلق رکھنے والے کونسٹیبل نے اچھے اقلاق اور آلہ ظرف کا مظاہرہ کر کے پسترور کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا محمد شہباز نے سبرتہ حمل کا مظاہرہ کر کے پلیسر نوجوان نسل کے لئے مثال قائم کر دی پسترور گاؤں رام کے سے تعلق رکھنے والے کونسٹیبل نے اچھے اقلاق اور آلہ ظرف کا مظاہرہ کر کے پسترور کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا محمد شہباز نے سبرتہ حمل کا مظاہرہ کر کے پلیسر نوجوان نسل کے لئے مثال قائم کر دی پسرور آمد پر کرنر ریٹائیڈ افتخار احمد خان محمد توسیب بھٹی محمد نویج جٹ ازگر علی ویلکم کیا کچھ طرح روز اسلامبال میں کچھ افراد درختوں کو آگ لگا رہے تھے ہم نے انہیں منع کیا تو وہاں سے یہ خاتون ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئی اس کے بعد خاتون پلس مرازم سے سخت الفاظ کو استعمال کرنا شروع کر دے اس پر یہ برداشت کا مظاہرہ کرتے رہے دیرہ اسماعیل خان کی ویلیج کونسل سنگر شریف میں گل حسین قریشی نے نوکری نا ملنے پر سرکاری ٹیوب ویل بند کر دیا مزید ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیرو چیف ازر قریشی جیزر اگاہ کی جگہ کیا تفصیلات ہیں جی بلکل دیرہ اسماعیل خان کی ویلیج کونسل سنگر شریف میں گل حسین قریشی نے پانچ سال پہلے ٹیوب ویل کی شمسی توانائی سولر پینل کے لیے جگہ دیتے جس پر علیہ منخن گنپور نے دو نوکریوں دینے کا کہا تھا لیکن پانچ سال گزرنے کے باوجود نہ محکمہ اور نہ ہی علیہ منخن گنپور نوکری کے آڈر کر رہے ہیں گل حسین قریشی کا کہنا تھا کہ اگر میری جاب کے آڈر نہ کیے گئے تو میں نہ ہی ٹیوب ویل چلنے دوں گا اور ٹیوب ویل کے آگے دھرنا بھی دوں گا اس سلسلے میں ویلج ناظم مموشہ قریشی سے اس صورتحال کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اسٹام پیپر پر صرف ایک نوکری کا لکھا ہوا ہے جو کہ عبداللہ قریشی کے آڈر پانچ سال پہلے ہو گئے تھے علاقے کے موزش شہرے جن میں خاجی خلیل، ادنان قریشی اور نبیل قریشی کا کہنا تھا کہ گل حسین کے ساتھ یہ سرسر نائنصاف ہی ہے جو پانچ سال سے اس ٹیوب ویل کی چوکیداری کر رہا ہے اور ابھی تک نوکری کے آڈر نہیں ہو رہے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ بلدیات نمیندے بھی اس غریب کا دکھ دار سننے کو تیار نہیں ہے اور نہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیعہ سین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف مانسر عبرارہ میسیٹی ریپورٹر عظیم نشاد ایوان سے ان کے بھائی کی رہلت پر تازد کرتا ہوں مفتی نائیت الرحمان ہزاروی تفصیل کے مطابق بزن مسنفین ہزار مجلس علماء نظامیہ ہزارہ بیل کے جنرل سیکیٹری علامہ مفتی نائیت الرحمان ہزاروی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ممتاز اور سینئر کلمکار محترم جناب عظیم نشاد ایوان کے بھائی کے چاند رہلت کرنے پر انتہائی دکھ ہوا اللہ کریم مرہوم شرعہ زیوان صاحب کی مغفرت فرمائے مفتی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کرنی چاہئے مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کریم مرہوم کی کام مغفرت فرما کرنے جنرل فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف جہرم ریپورٹ سعیدہ یوب سے علاقہ تھانہ صدر جہرم میں پانچ افراد خاتون سے اجتماعی زیادتی کا معاملہ جہرم پولیس نے مرکزی ملزیم رکشہ ڈرائیور علی رضا سمید دو ملزیمان کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا آئی جی پنجاب نے زیادتی کے واقع کا نوٹیس لیتے ہوئے آرپیو رالپنڈی سے واقع کی ریپورٹ طلب کی تھی بقائے ملزیمان کی گرفتاری کے لئے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے گرفتار ملزیمان کی انکشاف پر مزید ملزیمان کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں ڈی پیو جہرم کامران ممتاز ملزیمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کر کے قرار واقع سزا دلوائے جائے گی ڈی پیو جہرم کامران ممتاز